ساتھیوں آگا آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے پردو ہمیں آج ہم پڑھیں گے ہوم سائنس این آئی ویس ٹین تو ٹویلز کلاس کا سبق نمبر چھے دونوں کلاس اس کے لیے دونوں جماعت کے بچوں کے لیے ایک ہی میں نے بنا دیا ہے کشن مطلب ہر سبق کے سوال جواب نوٹس کی شکل میں آپ جہاں سے جو ہے اکوٹن کی تیاری کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ مارکس گیٹ کر سکتے حاصل کر سکتے تو یہ میں نے بنایا ہے ٹین ٹویلز کے لیے اور اس کی بکس کو کہ ملنا مشکل آتی ہے بچوں کو اسی ویسے میں نے سوچا کہ بنا دوں ہمارے یہاں ایڈمیشن جی ہوتے ہیں نا اس کے اسائیمنٹ پریکٹیکل سب چیزیں ہمارے چینل پر مل جائیں گے آپ کو اور اگر آپ کو ہمیں ہم سے بنوانا ہے تیار کروانا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے چلیے اب ہم شروع کرتے سوال نمبر ایک ہے سبق نمبر چھے کا ہم سائنسized کھانا پکانے کے کوئی چار فائدے بیان کریں ملب جو ہم کھانا پکا کے کھاتے ہیں اس کے کوئی چار فائدے بتا دیجئے کہ وہی کھانا پکانے کے چار فائدے یہ ہیں تو چلیے کھانا پکانے کے چار فائدے درجزیل ہیں پہلا پہلا ہے اس کا پکا ہوا کھانا طویل یعنی لمبے عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے یعنی بہت دیر تک اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اس کو خراب ہونے سے سڑنے سے گندہ ہونے سے پوری لگنے سے بچایا جا سکتا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پکا ہوا کھانا دیر تک صحیح رہتا ہے سڑتا نہیں ہے خراب نہیں ہے دوسرا ہے کھانا پکانے سے مزید لذیذ اور خوشگوار پکوانوں کا باعث بنتا ہے ظاہر بات ہے آپ کچھ جیز کھائیے اور پکا کے کھائیے اس کو دیکھئے پھر اس میں کتنا مزہ آئے گا لذیذ ہو جاتا ہے جیسے آپ کچھ جیز کھائیں گے مانے لیے آپ جو گاجر کچھ کھائیے اچھی لگے گی لیکن جب آپ اسے پکا کے کھا لیں گے گوشت میں یا سبزی میں یا مٹر میں یا اس کا حلوہ بنا لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا مزید لذیذ اور خوشگو دار پکوانوں کا باعث بن جائے گا پکانے کا دوسرا فائدہ یہ تیسرا فائدہ یہ کہ کھانا پکانا خاص طور پر موڈ دکھانا اور اس سے آسانی سے حضم ہوتا ہے ظاہر بات ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے آسانی سے حضم ہو جاتا ہے ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے ہمارا ڈائیجیسٹنگ سسٹم صحیح ہو جاتا ہے یہ بھی ایک اس کا اچھا پوائنٹ ہے اس کی شکل ذائقہ وغیرہ میں فرق پڑھتا ہے ظاہر بات ہے جب گوشت آپ پکائیں گے تو اس کا رنگ روپ بھی بدل جائے گا اور اس کی شکل بھی اور ذائقہ بھی مختلف ہو جائے گا اور آپ کو کھانے میں بھی بڑا مزہ آئے گا لطف آئے گا تو یہ پہلا سوال تھا اس کے چار پوائنٹے یہ کوئیسٹن آجاتا ہے اس کے بعد ہے اگلا کوئیسٹن کہ کھانا پکانے کے مشہور طریقے کیا ہیں مطلب عام طور پر زیادہ تر پوری دنیا میں کس طرح کھانا پکایا جاتا ہے یہ سوال کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے تو اس کا جواب بھی آپ اسی میں سے دیکھیں گے کہ کھانا پکانے کے عام طور پر طریقے جو کے جو ہیں وہ یہ ہے اُبالنا اُبال کے کھاتے ہیں بہت سے یکا بہت سے یکا عouلا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں اس کو اُبال لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اور اُبالنا پکانا بھوننا بھونہ ہوا بھی کھاتے ہیں بہت سی اگاہ عرب وغیرہ ممالک میں بھونہ ہوا کھانا پسند کرتے ہیں تیل کا استعمال وہ لوگ کھم کرتے ہیں فرائی کرنا اس کو فرائی کر لیتے ہیں تل لیتے ہیں آج کل فرائی کا بہت زیادہ رواج ہو گیا دعوتوں میں ادھر ادھر آپ دیکھیں فرائی جو ہے بہت زیادہ کھایا تھا کیونکہ اس کے اندر پورا تیل بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اس کے بعد ہے بھاپ کا کھانا پکانا بھاپ سے بھی اسٹیم جیسے آج کل مو موز ہوتے ہیں بھاپ وغیرہ سے بنا دیتے ہیں بھاپ سے کچھے ہوتے ہیں اور ان سے پیٹ میں بچوں کے درد ہو جاتا ہے بیماری ہو جاتا ہے مائکرو ویپ کا کھانا پکانا وغیرہ مائکرو ویپ بھی بہت چل گیا آج کل لوگ مائکرو ویپ میں رکھ دیتے ہیں اور پیزا وغیرہ کھا دیتے ہیں تو یہ مشہور طریق ہے جو پوری دنیا میں رائش ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سولر کوکر ٹھیک ہے جی اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سولر کوکر کا ایک فائدہ اور ایک نقصان کا ذکر کریں کہ سولر کوکر کا جو کھانا ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے اگر ہم اس میں پکاتے ہیں اور ایک نقصان کیا ہے مطلب اس کے کیا نقصان ہوتا ہے تو پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھانا پکانے کا ماحول برداشت کرنے والا طریقہ ہے کہ کھانا جو کھوکر ہوتا ہے وہ کھانے کو بھرداش کرد لیتا ہے آسانی سے اس کے اندر بن جاتا ہے نقصان یہ ہے کہ سولر گوگر باہر کلے میں استعمال گیا جاتا ہے جیسے آپ کیا گیس ہے تو سیلینڈر ہے اس میں آپ گھر میں اندر کہیں بھی بکا لیتے ہیں لیکن سولر گوگر کے لیے آپ کو چھت ہونی چاہیے جہاں پہ دھوپ آتی ہو اس پہ پڑتی ہو تو اس کا یہ نقصان ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو بنے گا نہیں اور یہ وہیں کام کرتا ہے سورج کی روشنی کے وسی وسی زرائع ہوں زیادہ سورج کی روشنی بہت اچھی بڑھتی ہو اس جگہ پہ یہ کام کرتا ہے تو یہ تیسرا سوال تھا اس کا جواب میں نے بتا دیا چوتھا ہے کہ ہری سبزیوں کو پکاتے ہوئے غزائی اجزاء کے زیا یعنی خراب ہونے سے روکنے کے تین طریقے لکھیں اب دیکھیں ہری سبزیوں کو جب پکاتے ہیں اس کے اندر جو غزائیت ہوتی ہے وٹامنس ہوتے ہیں منیرلس ہوتے ہیں اس کے اندر جو طاقت ہوتی اپنی زبان میں اگر آپ کے اندر جو طاقت ہوتی ہے غزائی اجزاء کے مطلب طاقت تو اس کو خراب ہونے سے بچانے کے کوئی تین طریقے کیا ہو سکتے ہیں وہ لگی ہے تو اس کا جواب ہے بہت آسان ہے بہت اچھا جواب ہے سمجھنا ہے آپ کو کہ کیا ہے ہری سبزیوں پکاتے ہوئے غزائی اجزاء کے زیا کو روکنے کے تین طریقے درزد مطلب وہ کس طرح ایسا ہو جائے کہ وہ زائے ہونے سے خراب ہو جائے برباد ہونے سے بچ جائے ٹھیک ہے ان کے اندر پکاتے ہو لیا کھاتے ہو لیا لیکن طاقت کچھ نہیں ہے تو وہ کیسے ہو کہ اس کے اندر طاقت بر خرار رہے پہلا ہے کہ سبزیوں کو کاٹنے سے پہلے دھولیا جائے ٹھیک ہے آپ کاٹے بعد میں دھو پہلے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد مادنیات اور وٹامین زائے نہ ہو اس سے کیا ہوگا اس کے وٹامین زائے نہیں ہوں گے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں پہلے کٹ لیتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں غلط ہے پہلے دھویں پھر کٹ دوسرا ہے کہ سبزیوں کو چھلکے اتارتے وقت اس بات کا خیال لگے کہ چھلکے کو جتنا باریک ہو سکے چھیلیں کیونکہ اس کے پیچھے ویٹامینز اور منیرلز پائے جاتے ہیں اب دلے بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں چھلکہ بہت زیادہ بڑا اتار لیتے ہیں بہت چوڑا اتار لیتے ہیں اب کیا ہوتا وہ کھاتے تو روز ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بھائی اثر ہی نہیں ہو رہا طاقت ہی نہیں جسیم میں بن پا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے چھلکے کے اندر جو چھلکہ باریک اتارنے کی ویسے اس کے اوپر جو طاقت کی وہ تو زائے ہو گئی موٹا اتارنے کی ویسے اسی ویسے چھلکے ہلکے اتاریں تاکہ جو اس کی طاقت ہے وہ زائے نہ ہو اور وہ کھانے کے ساتھ آپ کے پیٹ مندر جائے ٹھیک ہے تیسرا ہے کھانا پکاتے بعد بیکنگ سوڑا کا استعمال لگا ہے صحیح بات ہے بیکنگ سوڑا بھی کیا کرتا ہے کھانا جو ہے خراب کر دیتا ہے بیکنگ سوڑا بھی کیا کرتا ہے کھانے کو خراب کر دیتا ہے تو یہ میں نے آپ کو جو ہے تین طریقے اس کے بتا دیے کہ بھائی کس طرح جو ہے آپ اپنے کھانے کو سرنے سے خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اس کے اجزاء ہی زیادہ مطلب اس کے اندر جو طاقت ہے اس کو کیسے کھونے سے بچا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے پانچوہ سوال ہے اوبال کیا ہے دیکھیں اچھا سوال ہے یہ بھی اوبال کیا ہے این آئیس ٹین ٹویل دونوں کا ایک ہی ہے اوبال کیا ہے اوبال کر پکانے کے طریقے میں پانی کے مناسب مقدار کھانا پک جاتا ہے پانی کی مناسب مقدار میں کھانا پک جاتا ہے اوبال کھانا بنانے کا عمل ہے جس میں کھانے کی اشیاء میں موجود مایکرو ارگنیزم یا دہی وغیرہ کی شکل میں شامل ہوتے ہیں اوبال کھانا بنانے کا عمل ہے جس میں کھانے کی اشیاء میں موجود مایکرو ارگنیزم یا دہی وغیرہ کی شکل میں شامل ہوتے ہیں فائدہ ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے اوبال کھانا پکانے کا ایک محفوظ اور آسان طریقہ ہے اس میں سے کوئی چیز زائل ہوتی نہیں ہے نقصان یہ ہے کہ ڈیز ایڈوانٹی اوبال نے کے بعد پانی پھیک دینے سے پانی میں گھل جانے والے تفضیات جائے ہو جائے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اتنا پانی لے لیتے ہیں کہ بہت زیادہ لب لب ہو جاتا ہے پھر پانی پھیک دیں تو اس کے جو ویٹامنز ہوتے ہیں منیرلز ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اب یہ آنکرن کیا ہے آنکرن ایک یوری مونگ یا چنے کو رات کو جب آٹھ دس پانی میں بھگو دیں اس کے بعد اسے پانی سے نکال کر مکمل یا ڈھیلے سوتی کپڑے میں بارہ سے چودہ گھنٹے کے لیے بند کر دیں اس کے بعد چودہ گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے اس میں چھوٹی چھوٹی تینیا نکال آئی ہیں اس عمل کو آنکرن کیا میں یہ کوئی آسانی سے آپ کو یہ سمجھا جاتا ہوں میرے بات کلکل کلیر ہو گئی ہے سمجھ میں آگئی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پہلے جو ہے وہ گلا کپ ہوتا ہے کپ میں وہ بکرو کے چنے نہیں آتے اس کو جو ہے اس میں دال دیتے ہیں کپ میں اور اس کے بعد جو ہے اس میں پانی دال دیا دیا اور رات کو دال کے سجھ آتے ہیں جب صبحہ اٹھتے ہیں تو اس کے اندر تینیاں سے ہی نہیں نہیں کلیر ہوتیں وہ ہی آنکرن کیلاتے ہیں آپ میرے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگا میں کہنا کیا چاہتے ہیں اگلا سوال ہے سوالی پریشرائیزیشن اگلا سوال ہے پریشرائیزیشن کے عمل سے پریشرائیزیشن کیا ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائد ہیں مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے اس عمل میں دودھ کو زیادہ درجہ حرارت پر گرم کیا جاتا ہے اور بہت تیزی سے تھنڈا کیا جاتا ہے مطلب اس کو اگدم بلکل گرم کر لیتے ہیں بہت زیادہ اور پھر اگدم تھنڈا کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اگدم گرم اگدم تھنڈا اس کا جواب ہے اگلے پوائنٹ میں دودھ میں موجود بیکٹیریا بھی درجہ حرارت میں ہونے والی اچانک تبدیلی کو برداشت نہیں کر پاتے اور مر جاتے ہیں ظاہر بات ہے آپ خود دیکھ لیے آپ تھنڈ میں جا رہا ہوں اگدم گرم آ جائے ایسی سے اگدم گرمی میں نکلی ہے یا گرمی سے اگدم ایسیم آئی ہے اگر آپ کو عادت نہیں ہے آپ کی طبیعت کیا ہو جائے اگدم بیمار ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو رہنے کی عادت ایسی میں یا آپ کو رہنے کی عادت گرمی میں تو یہی بات ہے جو ہے جو جس چیز میں رہنے کا عادی ہوتا ہے تو بھئی یہ تو کیا نام ہے اس کے اندر بیکٹیریا ہو تو برداشت نہیں کر پاتے اور مر جاتے ہیں اس کے جو ہے یہی پریشرائزیشن کا حمل ہے اگدم گرم اور اگدم تھنڈا اب اس کے بعد ہے اگلا سوال اگلا سوال ہے مایکرو ویب استعمال کرتے وقت ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے جب آپ مایکرو ویب استعمال کر رہا ہوں مایکرو ویب ویسے تو کرنٹ سے چلنے والی چیز ہیں اور استعمال کرتا ہے جو ہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مایکرو ویب جو ہے اس کا کھانا جو ہے بیماریوں کو جنم دیتا ہے کیونک یہ بند میں پکتا ہے اور اس میں جو ہے مطلب بجلی سے پکنے والا کھانا ہے تو یہ جو ہے اور بھی چیزوں کو نقصان پہنچا یہ ساری باتیں میں نے جو ہے سنی ہے کافی جو ہے جگہ پڑھی بھی ہیں کہ مایکرو ویب کا جو کھانا ہے وہ نقصان دیوتا ہے جس ان کے لئے ہاتھ طرح سے نقصان پہنچا ہے تو چلی اس کا پڑھ لینے کیا ہے مایکرو ویب کا استعمال کرتے وقت اس کا ڈککن بند کرنے کے چند لمحوں بعد کھول دینا چاہیے اور مایکرو ویب میں پلاسٹک تو بلکل یوز نہ کریں کیونکہ پلاسٹک سے کیا ہوتا وہ چانہ میں پگل جاتا ہے ایک بار جو ہے کسی نے دیکھ رہا تھا کہیں تو اس میں دکھا رہا تھا کہ کسی نے جو ہے کیا کرا میکرو ویب میں پلاسٹک کا ڈکنا رکھا وہ آیا تو ڈککن گایا اب وہ کہنے لگا بھائی وہ کہنے لگیں کہ وہ ڈککن نہیں تھا وہ کہاں چل گا تو پتہ لگا کہ جو ہے وہ پگل کے اس میں گر گیا اس میں لگا رکھا تھا وہ پگل کے جو ہے اسی کے اندر گر گیا اور جو ہے وہ میکرو ویب جو تھا اس کے اندر مطلب جو چیز جس بھگونے میں انہوں نے رکھ رکھا تھا اس کے اندر گر کے پگل گیا اور وہ سفے سفے دوپر آرہا کہ بھائی یہ کیا یہ تو پلاسٹک ہے پہلے تو انہوں نے بہت ڈونا کہاں گا جب انہوں نے بھگونے کو دیکھا یہ کیا سفے سفے تو انہوں نے دھیان آیا اچھا پلاسٹک کا وہ رکھ دیا تھا اس ویے سے جو ہے یہ پلاسٹک کا پگل گیا تھا تو میکرو ویب میں یاد رکھیں پلاسٹک کی چیز نہیں رکھیں تو اس کے اندر تاپ مان جو ہے بہت زیادہ ہو تاکہ اس کے شواؤں کا اثر خود ہی کم ہو جائے ٹھیک ہے ڈککن بند کرنے کے چند منٹ بعد چند لمحوں بعد کھول دینا چاہے تاکہ اس کے شواؤں کا اثر کم ہو جائے اگلا سوال جو ہے آٹوہ سوال جو دیکھتے ہیں آٹوہ گیرہ نوہ سوال وہ ہے کہ سولر کھوکر میں کھانا کتنا فائدے مند ہے سولر کھوکر میں کھانا کتنا فائدے مند ہے اس کے وئی جو ہے پہچ پوائنٹ ہے ایک ایک کر کے ہم اس کو جو ہے پڑھنا شروع کریں گے کہ پہلے پوائنٹ کیا ہے دوسرا کیا ہے تیسرا کیا ہے تو سولر کھوکر کے کھانا پکانے کے بہت سے فائد ہے پہلا ہے کہ سولر کھوکر میں دھوہا پھیدا نہیں ہوتا بہت بڑی ہے پوائنٹ ہے بہت اچھی بات ہے آپ دیکھئے گاؤں میں جو ہے وہ سرائی سے جو پھوکتی ہے ہماری دادی نانی آپ کی دادی نانی پھوکتی ہوگی تو وہ کیا کرتی بھی وہ پھوکنی سے پھوکتی بھی اور پھر جا کے جو ہے وہ جلتی تھی آگ اور وہ جو لکڑی مطلب وہ جو دھوہا ہے وہ جو ہے سب پہنچتا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے ہمیں کئی نہ کئی جو ہے وہ پہنچاتی ہیں دھوہا دھوہا پیدا نہیں ہوتا سولر کھوکر سے پہلا اس کی دیکھ بھال بہت آسان ہے اور اس کی دیکھ بھال جو ہے سولر کھوکر کی بہت آسان ہے ٹھیک ہے جی اس کی دیکھ بھال کے لاغت نہ ہونے کے برابر ہے سولر سسٹم تو بلکل سستہ ہوتا ہے دیکھ بھال لاغت لگتی نہیں ہے اس میں بہت آسان ہی جاتا ہے یہ کھانا پکانے کا ایک ماحول برداشت کرنے والا طریقہ ہے اور داہر بات ہے جب اس میں کھانا بنایا جاتا ہے نہ گرمی ہوتی نہ سردی ہوتی مطلب کسی کو کچھ احساس نہیں ہوتا کھانا اپنا پکتا رہتا کاموشو ہندوستان کے کئی حصوں میں سولر کھوکر کا کامیابی سے استعمال کیا گیا اور کیا جا سکتا اور کر رہے ہیں سولر کھوکر جو ہے لگتار ترکی کرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ سولر کھوکر کا استعمال بہت تیجی سے ہو رہا ہے بھارت میں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے سستہ ہے اور سب سے کفائی دی ہوئے سولر کھوکر اس میں نہ تو بجلی کا کرچے اور نہ آگ کا کرچے نہ گیس کا کرچے تو ہمیں یہ سولر کھوکر رکھ لینا چاہیے اپنے پاس تاکہ جو ہے ہم کبھی کبھی اس پہ بھی اس سے کام لے سکے امید ہے کہ آپ کو یہ والا سوال سمجھ میں آگیا ہوگا اگلا سوال دیکھتے اس میں دسوہ سوال گیارہ سوال سوال ہے سبق میں سبق نمبر چھے میں اور اس کے میں ساری سبق انشاءاللہ بناوں گا ایک ایک سر کے بنا رہا ہوں پیپر تھک میری یہ وہ ہے کہ سبھی چپٹر کے سبھی سبق کے سوال آپ کے لیے تیار کر دوں امپورٹنٹ کوشن تیار کر دوں سبھی دسوی کے بھی بار بھی کے بھی یہ میرا ایک جو ہے ٹارگیٹ ہے پھر بھی میں دیکھتا ہوں زیادہ ساعدہ آپ کے لیے بناتا ہوں سبق نمبر چھے کھانا پکاتے وقت کھانے کی غزائی اناثر کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے مطلب آپ کھانا پکاتے وقت غزائی جو اناثر اس کو کیسے محفوظ رکھا کھانا پکانے سے پہلے موجود غزائی اناثر کے دسجل ذریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے پہلا سبق دال اور چاول کو اچھی طرح دو کر پانی میں بھگو دیں پھر پانی میں پکائیں پہلے پانی میں بھگو دیں پانی اس سے غزائی اجزاء خصم نہیں ہوتے بہت سے کیا کر دیں پانی میں بھگویا پانی نکالا پھر دوبارہ دالے پھر پانی دالا تو اس کے اندر جو غزائی اجزاء جو اس کے اندر طاقت تھی جو اس کے اندر پاور تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو سبزی سبز بطیواری سبزیوں کو عبالیں اور ان کا پانی زائے نہ کریں ورنہ اس میں موجودہ ویٹامین اور منیرلز ختم ہو جائیں گے بہت سے لوگ اگر جیسے مال لیے آپ نے سبزی اور سبزیوں کو عبالا اور اس کا پانی پھیکنا چاہ رہے ہیں تو پھیکنے کے بجائے اس کا پانی جو آپ آٹے میں دال لیجئے آٹے کو اس سے گون دیجئے تاکہ اس کے منیرلز ہر روٹی میں پھٹ جائیں وہ زائے نہ ہو چاول پکانے کے بعد ناشائستہ کو نہ لے تاکہ اس کی غزائیت کو محفوظ رکھ سکیں امید ہے کہ یہ والا جو سوال ہے جو میں نے آپ کے لئے بنایا ہے یہ بھی آپ کو پسند آگیا ہوگا اور یہ سمجھ بھی آگیا ہوگا آخری سوال کی طرف چلتے ہیں ہم نے آخری سوال جو ہے وہ امپورٹنٹ بھی سوال ہے سبھی سوال امپورٹنٹ ہے خیر لیکن آخری جو ہے آخری کھانا فرائی کرتے وقت جو احتیادی تدابیر افتیار کی جائیں ان کی وضاحت کریں مطلب جب آپ کھانا فرائی کر رہے ہیں جیسے چکن فرائی ہے یا جو بھی فرائی کر رہے ہیں آپ سمو سے فرائی کر رہے ہیں کچھ بھی چیز تل رہے ہیں تو اس کے تلتے وقت جو ہے کیا آپ کو تدابیر اختیار کرنی چاہیے کیا آپ اختیار کرنے جس سے آپ کا فرائی سسٹم بلکل صحیح رہے تو وہ یہ مندرجہ زیلیں جواب ہے کھانا فرائی بناتے وقت ایتیاتی طرح ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کھانے کی اچھا کو برابر سائز کے تکڑوں میں کاٹ لیں برابر سائز میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کوئی اتنا بڑا کوئی اتنا چھوٹا کوئی ایسا کوئی ایسا نہیں ایکول سائز میں برابر سائز میں بلکل یہ اکسا ایک جیسے برابر میں باٹ لیں اور ان کو کھانا پکانے کے قابل ہوتا ہے گھی یا تیل کو اچھی طرح گرم کریں پہلے نہیں لاننا پہلے ان کو خوب اچھے سے گرم کر لو گھی کو یا جو بھی آپ تیل یوز کر رہے ہیں تو تیل پیسے میری راہ سرسو کا تیل آپ استعمال کریں وہ زیادہ بیسٹ ہے تلے ہوئے کھانے کے تکڑوں کو ساف اور جازیب کچھن کے بروان پیپر پر براؤن پیپر پر تلے ہوئے کھانے کے تکڑوں کو ساف اور جازیب کچھن کے براؤن پیپر پر رکھ لیں بہت سے لوگ اکبار پر رکھتے ہیں اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگ کہیں ایک جو ہے تجربہ کر لیا کسی نہ کہ بھائی اس پہ کیمیکل ہوتا ہے وہ پھر آپ کے پیٹ میں جاتا ہے الگ الگ چیزہ آگئی میں تو کہتا ہوں بھائی دسترخان پر رکھ لو سب سے بڑیا یا نہیں کاغس رکھ کے ایک کوپی کا اور اس پر رکھ لو یا اکبار کبھی کوئی وہ نہیں ہے بھائی ہے کہ احتیاط ہو صاف سترہ ہو کھانے کی تمام اشیاء کو تیل کے برطن سے نکال لیا جائے تاکہ وہ جل نہ جائے اور تیل یا گھی خراب یہ نہیں کہ اسی میں چھوڑ دی اوپر ان میں سے نکال لو اور جو ہے تمام اشیاء کو اور اس کو تیل اور گھی تاکہ خراب نہ ہو امیرہ کے اوالہ سوال کا جواب دی آپ کو پسند آگیا ہوگا دیکھیں میں آپ کے لئے یہ سارے سوالوں کے جواب جو ہے بڑی محنت کے ساتھ سیار گئے سوال نمبر ایک و دو تین و سبی امید ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے ہمارے چینل سے جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کریے آپ کے لئے ہم ایسی ویڈیوز بناتے رہی ہیں شکریہ